بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رحم والا ہے السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اثر کی نماز پڑھنا دوستو بندہ مومن کے لیے کتنا فائدہ مند ہے ایک حدیث کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبر کے حساب و کتاب سے بچنا چاہے اسے چاہیے نماز اثر کی پابندی کریں سبحان اللہ ایک اور روایت جو مستدرک حاکم کی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرنے والے کو قبر میں لٹا کر لوگ واپس آ جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے منکر نکیر تن تنہا اس بندے سے حساب کے لیے اندھیری گپ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اور مرنے والا جب دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جب میں اور آپ بھی قبر میں جائیں گے ہمیں بھی ایسا ہی لگے گا کہ جیسے سورج غروب ہونے کا وقت ہے تو وہ مرنے والا ان فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو مجھے جلدی سے نماز اثر پڑھ لینے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے منکر نکیر پھر اس سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا دیکھو مجھے ڈر ہے کہیں میری نماز اثر قضا نہ ہو جائے پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو میرے بھائیوں اور بہنوں قبر میں وہ ہی کہے گا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو جو دنیا میں نماز سے محبت کرتا ہوگا تو منکر نکیر کہیں گے یہ اللہ کا بندہ قبر میں آ کر نماز کو نہیں بھولا یہ دنیا میں کہاں اللہ کو سجدہ کرنا بھولا ہوگا پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے دے گا تو منکر نکیر کہیں گے تو مرا تھا حق پر تو زندہ ہوا حق پر اور تو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حق پر بھائیوں اور بہنوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم قبر کے سوالوں سے بچ جائیں انشاءاللہ پکا ارادہ کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے دوستو ایک نماز پڑھنے سے اتنا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جب پانچ نمازیں پڑھیں گے تو کتنی رب کی رحمتیں نازل ہوں گی دوستو صرف پانچ منٹ نماز پڑھنے سے کوئی آپ کا کام نہیں رک جائے گا مگر ایک فرق ضرور پڑھے گا جو خوش نصیب نماز پڑھ لے گا وہ اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر دے گا اور جو بدقسمت نماز کے وقت کو ضائع کر دے گا فضول کاموں میں وہ اپنے کندوں پر مزید گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا تو میرے بھائیوں اور بہنوں جو پیچھے گزری ابھی اس کی توبہ کریں اب پتہ نہیں آگے کتنی زندگی بچی ہے جو بھی بچی ہے اس زمین کے اوپر نمازی بن کے گزاریں ابھی یہ تہیہ کر لیں دوستو اس اندھیری قبر میں جس کا نام سن کر ڈر لگتا ہے اس کے اندر روشنی اور حفاظت چاہتے ہیں تو نماز سے محبت کریں یہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا بھی قبر بھی اور آخرت بھی روشن کر دیتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز بعد جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ اجاریہ ہے کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے حمد اجازت اللہ حافظ